نمشکار دوستو میں بھاشا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلک پر پرطال دنیا بھر کی آج آپ کے ساتھ چرچہ برکس کے پندروے سمیلن کی جو ہوا دکشن افریقہ کے جوہانز برگ میں اور دیکھیں یہ تصویر یہ تصویر بتا رہی ہے کہ دنیا کے طاقتور پانچ نیتا ہاتھ ملاتے ہیں ارث ویوستہ کو آگے بڑھانے کے لیے اور شانتی کو آگے بڑھانے کے لیے اور کس طرح سے ان کے ساتھ جڑنے کے لیے ادھکانج دیش آتور ہوتے ہیں ایسا کیا ہے برکس میں کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کا دھیان اس نے آکرشت کیا اس پہ ہم چرچہ کریں گے پربیر پورکائس کے ساتھ پربیر دکشن افریقہ میں جوہانز بارگ میں برکس کا پندروہ سمیلن پورا ہوا اور اس نے ایک دنیا کو دکھایا کہ جس طرح سے یہ جو تصویر ہے یہ تصویر اس سمیے کے برکس کی ہے اب تصویر بدل گئی ہے کئی دیش شامل ہو گئے ہیں چھے اور دیش لیکن جو کیاس لگایا جا رہا تھا کہ جس طرح سے اس سمیے یدھے سے دنیا گھیری ہوئی ہے اس میں برکس کیا گل کھلائے گا سب سے بڑی اپلکدی آپ کے حساب سے اس برکس کی کیا ہے دیکھیں اہمیت برکس کی یہ ہے کہ اب تک جی سیون دنیا کا لگ رہا تھا آرثک روپ میں اور پولیٹیکل روپ میں بھی دنیا کا سینٹر اور گرائیوٹی پہ ہے یہ لگ رہا تھا جی سیون کہہ رہا تھا کہ ہم بتائیں گے رول بیسٹ آرڈر کیا ہے ہم بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم بتائیں گے کون سے دیش اچھے ہیں کون سے دیش برے ہیں اب برکس ایک دوسرا سینٹر اور گرائیوٹی بنا چکا ہے اور وہ اس پہ چین بھارت ورش کا ڈیویشنز ہے معلوم ہے سب کو ہمارے بورڈر کی ٹینشنز ہیں ابھی بھی حالان کی باتچیت چل رہی ہے پر اس کے باوجود کی اکٹھا بیٹھ کے ایک الگ سینٹر اور گرائیوٹی قائم کرنا جس پہ ایسے دیش شامل ہو سکتے ہیں جو کی اپنے آپ کو دھیرے دھیرے سے لگ رہا ہے ویسٹرن دنیا سے الگ کر رہے ہیں راجنیتک روپ میں تو ایک الگ سینٹر اور گرائیوٹی کیوں بن رہا ہے اس کے راجنیتک وجہ ہے پر اس پہ سب سے بڑی وجہ جو ہے آرثی وجہ ہے کیونکہ ڈالر کو جس طرح سے امریکہ نے میں ویپنائز کیا ہے شروعات بہت پہلے ایران سے ہے اس کے بعد اس وقت روس چین اور ہم پر بھی وہ خرگ ہست ہے ہر سمیں تلوار لٹکی رہتی ہے دوائیوں کے لے کے تو تیس سال سے یہ چل رہا ہے ہمارے اوپر کیسے ان سانکشنز لگائیں گے تو بہت سارے چیزوں پہ ڈالر کی جو پربتو ہے دنیا میں اس کو کیسے کمزور کیا جا سکتا ہے یہ بھی سوال راجنیتک روپ سے برکس اور جی سیبن سے کے ساتھ جڑا گوا ہے تو یہ ایک بہت اہم بھومی کا اس لیے برکس کی اس وقت سبھی سمجھ رہے ہیں کہ برکس پرے کر سکتا ہے تو ہم درشکوں کو دکھا رہے ہیں یہ بہت اہم پربیر نقشہ ہے اس میں جو لال رنگ میں دیش ہیں یہ پانچ دیش جن کو مل کر برکس چل رہا ہے اور یہاں ہم درشکوں کو بتا دیں کہ برازیل، ساؤتھ افریقہ، رشیا، چائنا اور انڈیا جس میں ساؤتھ افریقہ کو دوہزار دس میں جوڑا گیا تھا اس کے بعد پہلی بار ہوا ہے پربیر کہ چھے اہم دیش بہت اہم دیش ہیں یہ جن کو شامل کیا گیا ہے اس میں ارجنٹینہ ہے ایتھوپیا ہے ایجپٹ ہے ساؤڈی اریبیا ہے UAE ہے اور ایران ہے تو پربیر یہ جو دیش اس میں شامل ہوئے ہیں یہ بہت کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں سے کچھ دیش ایسے ہیں جو پہلی بار اور بہت اتسک تھے سارے دیش ان سب نے آویدن کر رکھا تھا یہ سب برکس کا میمبر بننا چاہتے تھے کیوں ہے سب کیا ہے برکس میں جو باقی اور گڑ بندھنوں میں نہیں ہے تو آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا اس کی اہمیت کیا ہے تو پہلی بات سواراً میپ کو اگر دیکھیں تو دو چیز اس میں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ دیش جو آئے ہیں اس میں یہ دیش آئے ہیں اور اس میں ایجپٹ اور ایتھوپیا کو چھوڑ کے جو ہے میں اس جگہ کی اہمیت بتانا چاہتا تھا لیٹن امریکہ کے اس وقت نہیں بتا رہا ہوں اس علاقے کا بھومی کا کیا ہے دنیا میں تو یہ تو پہلی بات ہے کہ جو ویسٹ ایشیا جسے کہتے ہیں جس میں آپ کی ساؤدی ریبیا ایران اور یونائٹڈ ایراب ایمیریٹس ہے اس میں تیل بہت ہے تیل کے بھندار پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی کرنسی دنیا میں ایک اہم بھومی کا پلے کرتا ہے کیونکہ پہلے صرف ڈالر میں اس کا تیل بیچتے تھے اب جو ہے ڈالر سے وہ دوسرے کرنسیز میں بیچنے لگ گئے ہیں یوان میں بیچ رہے ہیں اور ہندوستان سے جس طرح کے سمبند ہے ہو سکتا ہمارے ساتھ روپی درہمز کی ٹریڈ بھی ہوگی تو یہ جو چیز ہے پہلی بات کی تیل کی جو ایک کیا کہیں گے پراثمک بھومی کا بیسک رول ہے دنیا کی ایکانومی میں وہ ان دیشوں کے ساتھ جڑاؤ گوا ہے اس کے ساتھ اگر روس کو جڑیں گے تو اور اس کے بعد بینیزویلا کے جڑیں گے جو کی برزیل کو جڑیں گے ان سب کے پاس تیل ہے تو ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا تیل امریکہ اور یورپین یونین کے قبضے سے باہر ہے یہ ایک اہم ایشو ہے اور بھی جو تیل ہے آفریکہ میں آلجیریہ کے پاس ہے نائجیریہ کے پاس اس پہ اب نہیں جا رہا ہوں دوسری بات آفریکہ کی اہمیت ساؤٹ آفریکہ تو آہی گیا ہے برکس پہ پہلے سے دوہزار دس پہ آپ نے کہا ہے پر اس وقت اگر سینچوری دیکھا جائے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیچھلے بیس سال سے لے کر اگلا شاید اور بیس پچیس سال پچاس سال ایشیا کی بھومی کا اہم بڑی ہو جائے گی اور اس میں دیکھی سکتے ہیں جو جی ڈی پی 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 ٹرمز پہ ہم کہتے ہیں پرچیزنگ پاور پیریٹی کی ٹرمز پہ جو کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا چین ہے دوسرا امریکہ ہے تیسرا ہندوستان ہے اور پانچوہ ستھان اس وقت روس کے پاس ہے اور اندونیشیا جو ہے وہ بھی بہت میچھے نہیں ہے تو ایشیا کی جو ایک پرادھانیا ہے ایک بھومی کا ہے وہ اُبھرتے دکھ رہا ہے پر اس کے بعد آفریکہ ہے کیونکہ دے پاپولیشن کافی ہے نیچنل ریسورس خنش سمپدہ بہت ہے نیو کلونیل کبزے میں رہے بہت دن تک ابھی بھی اس میں جنگ اسی لیے چل رہا ہے جس میں آج ذکر نہیں کر رہا ہوں تو اسی لیے ایجیپٹ اور ایتھیوپیا کا سٹریٹیجک ایمپورٹنس دیکھئے یہ میڈیٹینین کی جو پوری آواج آئی ہے جو پورا ٹریڈ روٹ ہے ایک کنیکشن ہے ٹریڈ روٹ ہے اس پر ایتھیوپیا بھی ہے ایجیپٹ بھی ہے ساؤڈیر ایبیا بھی ہے اور ادھر کے اگر آپ دیکھیں گے ٹریڈ روٹ جو ہے ایران اس میں ایک بھومی کا پلے کر رہا ہے تو سٹریٹیجکلی ان جگہوں کی اہمیت تیل کے علاوہ بھی ہے ایتھیوپیا کی ایک اجیپ اتھیاس ہے آج اس کو چچا نہیں کریں گے یہ ایک ایسا دیش رہا ہے آفریقہ میں جو کبھی کالنی نہیں بلا تو اس کا ایک اس طرح کا ایتیج ہوئے ہے اس کی ایک کیا کہیں گے اس کے ستھاپنا ہے تو اس کی پر ایتھیوپیا سیویل وار سے گزر رہا ہے گزر کے اُبھرا ہے ابھی کیا ہو کا پتہ نہیں ہے پر ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کلیر ہے کہ نیچرل ریسورسز کی جو بھندار ہے اس وقت وہ دھیرے دھیرے ایشیا آفریقہ لیٹن امریکہ خود اپنے پاس رکھنا چاہے گا اور وہ یورپین یونین اس سے سب سے نقصان پہنچے گا اس کو کیونکہ امریکہ کے پاس سادھن ہے اچھا نہیں کہ اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ابھی بھی ڈالر کی پرادھانی ہے دوسری بات جو ہے ڈالر کی ایکنومک جو اس کا دھانچہ ہے ڈالر کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے یا نہیں یہ دوسری سوال پرابیر ہم نے برکس کے بارے میں شروع میں بھی کہا برکس کو لے کر برکس کا یہ جو پندربہ سمیلن تھا اسے لے کے بہت اتصاہ تھا اور قریب 22 دیشوں نے تو آویدن کا رکھا تھا اور یہاں ہم اپنے درشکوں کو یہ بھی رکھانا چاہیں گے یہ جو ہرے میں دیش ہیں اور جو برکس کے نئے سدسے ہیں دنیا کے اتنے دیش برکس میں انوائٹیڈ تھے تو یہ بھی اپنے آپ میں بڑی زبردست طاقت کی بات ہے میں نے جو کہا کہ ایکویلیبریم کی شفٹ سینٹر آف گراویٹی کی شفٹ نظر آ رہا ہے ہم پہلے بھی چرچہ کر چکے ہیں کہ ساؤتھ اسٹی ایشیا کی دنیا میں ایکنومک کافی بھار بڑھ رہا ہے اندونیشیا ہم دسکشن کری چکے ہیں اور اب جانتے ہی ہیں کہ یہاں پہ بھی دکھائی دے رہا ہے جی لیکن امریکہ وغیرہ کے بھی پاس جو ہے کافی نیچرل سنپدہ ہے اور وہ ایکنومک ڈیولپنٹ کرنا چاہتے ہیں اور برزیل کے ایک بھومی کا وہاں پر ہے پر بک یہ باد جو ہے کہ اس برکس کا یہ جو سممیلن ہوا ہے اور جو چھے نئے دیش آئے ہیں اس پہ سب سے بڑی فرق کیا پڑ سکتا ہے کہ اس وقت جس طرح سے ڈالر کے ذریعے پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں تو اس ویپنائزیشن اف کے ڈالر کے ابھی یہ نہیں سمبھاب ہے کہ ڈالر کو کوئی ایک سبسٹیٹوٹ ہو جائے تو یہ لوگوں کا لگ رہا تھا کہ بھارت برش شاید اس کا ویروت کرے گا بھارت برش نئے دیشوں کو آنے نہیں دے گا حقیقت ہے کہ ان کے جو سپنے تھے کہ بھارت برش چین کے جگرہ میں برکس بھنس جائے گے یہ نہیں ہوا کہ دونوں کے اس وقت آرتک ہتھ ہے کہ ڈالر کے جگہ دوسرے کرنسی کی بھی استعمال ہو ڈالر کی ریپلیسمنٹ کی اس وقت بات نہیں کر رہے ہیں بات یہ کر رہے ہیں کیا ہم روس کا تیل خرید سکتے روپیہ میں اگر ہمارے پاس اتنا روبل نہیں ہے روپیہ زیادہ ہو گیا روس کے پاس تو روس کیا دیرہم کے ساتھ اس روبل کو ایکش چینج کر سکتا ہے اس طرح کے آپسی کرنسیز میں کیا ہم ٹریڈ بڑھا سکتے اس کی اس وقت کوشش ہے اور اگر اس میں دو چیزوں کی چار دیشوں میں اگر ایک آپ سی ٹریڈ ہو تو ایک تو ٹریڈ کا جو دائرہ بڑھتا ہے تو اس میں بیلنس کرنا سم ٹوٹل جو ہے اس کے پاس اس طرح کے سسٹم ہے انڈیا کے پاس اس طرح کے سسٹم ہے تو اس لیے ان سسٹم کو لنگ کر کے alternative to swift جو ہے بنانا اس وقت آسان ہے تو اپنے کرنسی میں کرنا اور سیٹلم کرنا اپنے بینکوں کی جو سہارے جو دوسرے swift کے علاوہ بھی کنیکٹڈ ہے یہ دو چیز لگتا ہے immediate bricks plus six کی لکش ہے اور اس لکش میں ان کے پاس آپ نے تیل کی ذکر کیا ہی ہے اور سم پدہ روس کے پاس سب سے زیادہ گیس نہیں اور بھی منرل سے لے کر بہت سارے چیز ہے تو اگر آپ خاددانے کی بات کریں گے جو اور ایک اہم چیز ہے وہ بھی روس کے پاس ہے اور چین کے پاس انڈسٹری دنیا کا ایک حساب سے یہ ایک جو چیز ہے وہ یہ چیز کہہ رہے ہیں ہے کہ ہم اپنا ایک ایک طاقت ایک دوسرے کے ساتھ اور ادر ریلیشنز کر کے کیا بڑھا سکتے ہیں اس کی کوشش ہے نہ کہ ایک گلوبل سینٹر ہو جس سے پورا دنیا چلے جو اس وقت اس کی طرف وہ دیکھتا رہے تو یہ ایک اہم development ہے کہ اتنے دیش دنیا کے شامل ہوئے انوائٹیز تھے اور برکس کا جو سماپن ہوا وہ بہت اہم declaration سے ہوا جو ہانس برگ declaration جو 26 پنوں کا ہے سب پہ تو ہم چرچہ نہیں کر سکتے لیکن اس میں بہت سے دیش ایک ساتھ آنا چاہتے ہیں وکاس کے لیے ارث ویبستہ کو آگے بڑھانے کے لیے تقنیق کے لیے اس کی پوری روڈ مائپ ایک ایسا لگتا ہے کہ برکس declaration میں دکھائی دیتا ہے اہم باتیں اگر آپ سے میں پوچھو تین چار اہم باتیں جو ہم درشکوں کے ساتھ ساجہ کر سکیں تو اس برکس declaration میں اہم کیا چیز لگتی ہے ایک تو ہم ذکر کری چکے ہیں کیسے آپ اپس میں ٹرینڈ اس کا کیسے ہم سیٹل کر سکتے ہیں بینک کی استعمال کر برکس بینک ہے اور بھی آئی ایم ایم ایف جیسا پر بند بنانے کی بات ہے پر مجھے جو لگتا ہے جو اہم اور بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بار صاف شبدوں میں برکس کہہ رہا ہے کہ جی سیون کی دنیا کے بارے میں کل پنا ہے جس کی رولز کہیں لکھی نہیں ہے جی سیون بیٹھ کے جسے ہم نے پہلے بھی زکر کیے ہیں کہ کلونیل اور سیٹلر کلونیل دیش ایکس کلونیز جو چلاتے تھے اور سیٹلر کلونیل دیش امریکہ آسٹریلیا کینیڈا یہ مل کے تیع کریں گے دنیا کی دشا کیا ہوگی اور وہ ہی رولز تیع کریں گے جو کہیں لکھی نہیں جائے گی تو اس کے جگہ پر یونائیٹڈ نیشنز کو سٹرنگ دن کرنے کی اور یونائیٹ نیشنز کی دھانچ یہ جو کہا ہے برکس کا ادیش یہ ہوگا تو یہاں جو کہا ہے یونائیٹ نیشنز کو انڈیسپینس بل کارنر سٹون بتایا ہے تو میرا خیال سے یہ پھر دی اسرٹ کر رہا ہے کہ ہم ان دیش کو ریپریزن کرتے ہیں جو کی یونائیٹ نیشنز کا سب سے بڑا سنخیہ میں ہے جی سیون دنیا کا کیا نیم ہوگا نہیں تیہ کرے گا دوسری بات جو لکھی نہیں ہے پر اس میں involved ہے کہ جتنا بھی ہمارے ڈیفرنسز ہو میں نے پہلی بھی ذکر چین اور بھارت کو لے کر کافی چل رہے تھی ان کی آشا تھی کہ اس میں جھگڑا سے کچھ ہوگا نہیں وہ ان کو نہیں پرابت ہوا امریکہ اور یورپین یونین جو سوچ رہے تھے جو گلوبل میڈیا جسے کہتے ہیں جو گلوبل آرڈر کا ندھارت کرنا چاہتے ہیں رول بیسٹ آرڈر انہوں نے بتایا کہ ہم اپنے طرف بات کر کے ایک سبوہ لے کے کیسے ان رولز کو پھر استعمال کر سکتے جو ان آدھار ہے انٹرنیشنل لاؤ اس پہ جائے تتا کہتے رول بیسٹ آرڈر ہم نہیں مانتے تو یہ ایک ان کا اسرشن رہا ہے اور اس کے ساتھ اور بہت سارے چیز ہیں اور ایک چیز جو آپ لگاتار کہہ رہے ہیں دی ڈی ڈالرائزیشن دیکھو دیکھئے کرنسی کی بات ہوئی ہے کہ ہم کیسے ویپار کر سکتے ہیں اپنی کرنسی میں اس کے لئے انہوں نے کہا اگلے سمیٹ میں ٹھوس گراؤنڈ تیار ہوگا میں صاف کہنا چاہت ہو ڈی ڈالرائزیشن برکس کی بھاشا نہیں ہے ڈی ڈی ڈالرائزیشن ان کی بھاشا ہے جو یہ سب چیزیں نہیں چاہتے ہیں کہ ڈی ڈالرائزیشن کر رہے ہیں ڈی ڈی ڈالرائزیشن کا مطلب ہوگا انٹرنیشن کرنسی کی ڈالر کے جگہ اور کچھ استعمال کرے یہ ہونے کے لیے ہو سکتا 20 سال 50 سال لگے اس پہ یہ نہیں جا رہے ہیں یہ کہا ہے کہ اپنے کرنسی میں ہم اپنا ٹریٹ کو سیٹل کریں گے ایکسپین ڈی ڈی اپار اون کرنسی تو یہ ڈی 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 کرنسی کا مطلب اور ایک دوسرے کے ٹریڈ میں ڈالر نہ استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے تو ڈی 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 برکس نے کہا ہم نہیں کر رہے ہیں یہ بات بلکی ویسٹرن میڈیا کے طرف سے آ رہا تھا ڈی 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 یار کریں گے اور یہ راستہ آسان نہیں ہوگا دکت والی ہے پر یہ راستہ کے علاوہ ان کے پاس امریکان سینکشنز کی خرق جو ہے ہمیشہ تلوار لٹکا رہے گا تو یہ اسی لیے اس کا alternative ڈھونڈ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ برکس کی سٹرکچر دھانچی کے ذریعے بہت بہت شکریہ پرپیر دوستو یہ جو نقشہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دنیا کا اس میں دیکھیں جتنے رنگ کے دیش ہیں یہاں پر برکس کی طاقت اور دراصل برکس کی طاقت یہ ہے یہ شانتی کی بات کر رہا ہے یہ ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے آرث ساجہ داری کی بات کر رہا ہے اور برازیل کے راشت پتی لولا کی مانے تو اس برکس میں 41 فیصدی دنیا کی آبادی بستی ہے لولا جی کی مانے تو اس میں 31 فیصدی جی ڈی پی دنیا کی بستی ہے یعنی بڑے پیمانے پر اس میں ارجا آئی ہے اور ارجا کا وستار ہو رہا ہے اور سب سے اچھا یہ ہے کہ یہاں پر شانتی کی بات ہے امن کی بات ہے کہیں سے بھی سینڈ ٹکراو کی بات نہیں ہے اور شاید دنیا اسی دشا میں آگے بڑھنے کو آتر ہے شکریہ